یہ جو حالات بن رہے ہیں یہ طالبان تو ایک نقطہ آغاز ہے یہ جو حالات بن رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھیں تو لگتا یوں ہے کہ اب کی بات ہے یا دس سال کی یا پانچ سال کی کب ہوگا کب نہیں ہوگا حالات امام مہتی کے بن رہے ہیں اور وہ اصل امتحان ہونا ہے وہ خوشی کی بات نہیں ہے وہ آزمائش کی گھڑی ہے اور امام مہتی نے جب بیعت لینی ہے نا تو اس نے جہاد پر بیعت لینی ہے جس کا معنی کتال ہے جہاد کی وہ آخری کڑی کتال پر بیعت لینی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام مہتی آئیں گے نا تو لوگ مسلمان تین حصوں میں تقزیم کرنا ایک حصہ وہ جنہوں نے امام مہتی کو تسلیم ہی نہیں کرنا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَا تھنڈے کمروں میں بیٹھنے والے اور پرسکون زندگی گزارنے والے وہ جہاد پر بیعت کر کے کیسے تسلیم کریں گے کتال پر بیعت کرنی ہے تو ان کے پاس ہزار دلیلیں ہوں گی جیسے آج ہمارے پاس تالبان کے خلاف ہزار دلیلیں موجود ہیں لہٰذا جہاد اور کتال پر بیعت ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک حصہ تو جس نے بیعت ہی نہیں کرنی انہوں نے ماننا ہی نہیں فرمایا ان کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوگا لہٰذا یہ تو ویسے ہی گئے اسلام کے مسلمان ہیں باقی جو دو حصے رہ گئے فرمایا ان میں سے آدھے یعنی تیسرا حصہ ٹوٹل میں سے وہ شہید ہو جائے گا اس جد جہد کیوں اس کتال کے اندر اور فرمایا وہ روح زمین کے بہترین شہید ہوں گے اور جو بچ جائیں گے ان کے ذریعے اسلام کا غلبہ ہوگا اور ان کے ایمان کی سطح یہ ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان کو پھر کوئی آزمائش اس کے بعد کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی تو میرے بھائیوں اور بزرگوں آج موقع اس آزمائش کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنے کا ہے میں اور آپ اپنے آپ کو اپنے ایمان کو ہم نے مر جانا ہے راستے میں موت آ جانی ہے یا شہادت ہمارے قسمت اور نصیب میں لکھی ہے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے صرف ہمارے ذب میں یہ ہے کہ میں اور آپ اسی وقت ہر لمحے ہم اللہ کے دین کو اپنی زندگی کی پہلی ترجیب بناتے ہیں کہ نہیں اگر آج ہم اللہ کے دین کو اپنی پہلی ترجیب بنا لیں تو انشاءاللہ غلبہ دین کا آغاز آج سے شروع ہو جائے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان علیہ بل جائے